عزیزہ نے گرامی اس کے بعد فرمایا کہ ہم ایمان والوں کے لیے اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں ایک عام محبت پیدا کر دیں یہ سورہ مریم کا اختتام ہے اس کے بعد سورہ تاہا شروع ہوتی ہے اور سورہ تاہا بھی فرمایا یہ حضور کے اسمائی گرامی میں سے یہ قرآن ہم نے آپے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں مبتلا ہو جائیں معلوم یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین کا کام پورا کرتے ہوئے انتہائی مشقت سے کام لے دیتے اور آپ کے دل پہ دماغ پہ ایک بوجھ اور ایک غم رہتا تھا کہ جانے یہ لوگ اسلام قبول کریں گے یا نہیں کریں گے اس غم کا بار بار قرآن مجید میں اظہار ہوا فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آفَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادِ الْحَدِيثِ اَصَفَا اے ہمارے حبیب تو یوں لگتا ہے کہ اس غم میں کہ لوگ اسلام قبول کریں گے یا نہیں کریں گے آپ اپنی جان گھلا دیں گے گھل گھل کے مر جائیں گے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ غم لاحق تھا اور اسی غم میں آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے فرمائے شیبتنی حود و اخواتوہ مجھے سورہ حود اور اس جیسی اور سورتوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا یہ حضور کو ایک غم لاحق تھا عزیزانِ گرامی یہاں میں صرف ایک بات ارز کروں دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا نام ہے اور اتباع صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ وہ کپڑے پہنے جائیں جو حضور نے پہنے اتباع اس بات کا نام نہیں ہے کہ چند آدات و اتوار اور خسائل کو ہم اختیار کر لیں بلکہ اتباع اس بات کا نام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت کو اپنایا جائے اور اس پوری شخصیت میں سیرت میں سنت میں سب سے ابری ہوئی بات حضور کا یہ غم ہے حضور کا یہ مشن ہے جس کی قرآن شہادت دے رہا ہے کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ ہم مشقت میں اور غم میں مبتلا ہو جائیں حضور کے اس غم میں شریک ہو جائیں حضور کے اس مشن کو اپنا مشن بنالیں حضور کی زندگی کے مقصد کو اپنا مقصد تہرالیں تو پھر اتباع ہوگا و آخر دعوانان الحمدللہ رمضلاللہ